میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں ہتا ایسا کر حوصلہ یا الہی ہمارے میٹھے میٹھے آقا مقی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا اور نہ ہی کبھی قہ قہا لگایا اے کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بن جائیں تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے الفاظ زبان سے ادا ہوں اپنے دل سے سوال کر لیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے میری بات کہیں ایسے مبالک ایسے پورتو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے یہ بھی سوچے کہ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا کسی کی قیبت تو نہیں ہو رہی میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا بول کر ندامت کے سبب رجوع کرنے یا سوری کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی جوش میں کہی ہوئی بات واپس تو نہیں لینی پڑے گی کہیں اپنا یا کسی دوسرے کا راز فاش تو نہیں کر بیٹھوں گا بولنے سے پہلے بات تولنے میں اگر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس بات میں نہ نفع ہے نہ نقصان اور نہ ہی ثواب ہے نہ گناہ تب بھی یہ بات بول دینے میں ایک طرح کا نقصان ہی ہے کیونکہ زبان اس طرح کی فضول اور بے فائدہ گفتگو کے لیے زحمت دینے کے بجائے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے یا دروشہ ہی پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ اپنے انمول وقت کا بہترین استعمال ہے ایسے عظیم فائدے کا زائع ہونا بھی لازم نقصان ہی ہے ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو حضرت سیدنا مبرق عجلی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جسے میں بیس سال تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پا نہ سکا مگر پھر بھی اس کی طلب نہیں چھوڑی پوچھا گیا وہ اہم چیز کیا ہے فرمایا خاموش رہنا تو خاموشی کے طلبگار کو چاہیے کہ زبان سے کرنے کے بجائے روزانہ تھوڑی بہت باتیں لکھ کر یا اشارے سے بھی کر لیا کرے انشاء اللہ عز و جل اس طرح خاموشی کی عادت شروع ہو جائے گی خاموشی کی عادت بنانے کی کوشش کے دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش میں چند روز کامیابی ملی مگر پھر بولنے کی عادت حسب معامل ہو جائے اگر ایسا ہو بھی تو حمد مدھاریے بار بار کوشش کیجئے جذبہ سچا ہوا تو انشاء اللہ عز و جل کامیابی ضرور حاصل ہوگی خاموشی کی عادت بنانے کی مشق کرنے کے دوران اپنا چہرہ مسکراتا رکھیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں جب ہی تو مو پھلایا ہوا ہے تو یہ بھی خیال لے کہ خاموشی کی کوشش کے دنوں میں غصہ بڑھ سکتا ہے لہذا اگر کوئی آپ کا اشارہ نہ سمجھ پائے تو ہرگس اس پر غصے کا اظہار نہ کیجئے کہ کہیں بیجا دل آزاری وغیرہ کا گناہ نہ کر بیٹھیں اور اس کا بھی خیال لکھنا ہے کہ اشارہ وغیرہ سے گفتگو صرف انہی کے ساتھ مناسب رہتی ہے جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو اجنبی یا نامانوس آدمی ہو سکتا ہے کہ اشارہ وغیرہ کی گفتگو کے سبب آپ سے ناراض ہو جائے لہذا اس کے ساتھ ضرورتاً زبان سے بات چیت کر لیجئے بلکہ کئی صورتوں میں زبان سے بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے مثلاً ملاقاتی کے سلام کا جواب وغیرہ کسی سے ملاقات کے وقت سلام بھی اشارہ سے نہیں زبان سے کرنا سنت ہے یوں ہی دروازے پر کوئی دستک دے اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو جواب باہر والا مدینہ کھولو میں ہوں وغیرہ نہ کہے بلکہ سنت یہ ہے کہ اپنا نام بتائے ہونٹوں سے شش شش کی آواز نکال گے کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں نام معلوم ہونے کی صورت میں مدینہ کہہ کر بھی نہیں بلکہ نام یا کنیت سے پکارے کہ سنت ہے میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں بطا ایسا کر حوصلہ یا الہی مدینہ Richard